کبھلا ڈاکٹر محمد اشرفاسف جلالی صاحب کے حوالہ سے جو ایک فتنہ پورے پاکستان میں کریٹ کیا گیا تاجب ہوتا ہے ان لوگوں پر اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے علماء آل سنت کے ساتھ کیا برطور رکھے ہوئے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ایک عرصہ پہلے ایک عورت نے ٹی وی بھی بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس زبان تان دراز کی یا وگوئی حرزہ سرائی سے قام لیا اس پہ پورے ملک سے ریاکشن آیا علماء اہل سنت کھل کے بولے نفس مسلح کو بیان کیا سیدنا صدیق اکبر کی عدالت کو بیان کیا آپ کے عدل و انصاف کو بیان کیا اور باغ فدق کے حوالہ سے سیر آسل گفتگو کی میرا خیال ہے کوئی ایسا سنی عالم نہیں جو اس وقت اس پہ دو گھنٹے خطاب کیا انہی دنوں میں تو اسی تناظر میں قبلہ ڈاکٹر محمد اشرفاسف جلالی صاحب نے تقریباً چھ سات گھنٹے کا مقالہ پڑا اور اتنا طویل ترین بیان باغ فدق کے حوالہ سے ان دنوں میں میں نے نہیں سنا کہ کسی نے کیا ہو اب یکسر اس کو ایک طرف رکھ کے سازشی لوگوں نے فتنہ پرور لوگوں نے فسادی لوگوں نے کیا کیا کہ ایک کلپ ایک منٹ سے بھی کم وہاں سے نکالا اور نیٹ پہ ڈال دیا اور اس کے بعد ایک ایسا طوفان بپا ہوا جیسا کہ کسی کمین گاہ میں ایک لشکر چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ انتظار کرتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا اور ہم حملہ آور ہو جائیں گے ایسا ہی معاملہ ادھر بھی ہوا کہ جیسا کو پری پلین ایک منصوبہ تیار تھا کہ یہ کلپ ڈالا جائے اور ہم جناب ہتھیار لے کے چڑھائی کر دیں گے ایسا ہی معاملہ ہوا دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں ایک ایسی حجان اور ایک ایسی استرابی قیفیت اور نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اب اس پہ ڈاکٹر صاحب سے وضاحت بھی مانگی گئی میرا سوال یہ ہے کہ جب ڈاکٹر صاحب نے یہ سات گھنٹے کا چھ گھنٹے کا مقالہ پڑا تھا اس وقت کسی نے گفتگو نہیں سنی تھی میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ میری صحت اجازت نہیں دیتی میں مجبور ہو گیا ہوں اس لیے بولنے پہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں افسوس صد افسوس توجب ہوتا ہے مجھے اس بات پہ کہ ڈاکٹر صاحب کے خطہ اجتہادی کا کول کرنے پہ کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے ہیں اب اس پہ کیا کہا جائے یعنی یہ ظلم نہیں ہے ظلم عظیم نہیں ہے دلائل بے حساب ختم ہونے میں نہیں آتے لوگ دیتے ہیں جو ننگی زبان استعمال کی جاری ہے اب تو حالت یہ ہے کہ سوائے لانت کفر ملعون کافر اس سے نیچے بات ہی کوئی نہیں ہو رہی اور اس سے بڑا ظلم عظیم کیا ہے کہ ایک عالم دین جس کا سابقہ ٹریک ریکارڈ گواہ ہے کہ اس عالم دین نے ہمیشہ دین مطین پہ اپنا نکتہ نظر بڑے دڑلے کے ساتھ دلائل کی دنیا میں بڑے محضب انداز سے اب بھی میں حیران ہوں کہ اتنی اتنی ننگی گالیاں ڈاکٹر صاحب کو نکل رہی ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تحمل مزاجی کے ساتھ اس کے جواب دے رہے ہیں کوئی بزاری زبان استعمال نہیں کر رہے یہ ان کا حوصلہ ہے تو ظلم کی انتہا یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا اس معاملے میں خطائے اجتہادی کا قول کرنے پہ یہ کفر کے فتوے آ چکے ہیں اب اس کو میں کیا کہوں اب یہ جنابے والا اس کو میں فتوہ تو خیر فتوے کا تو بڑے اترام ہے وہ شریع اپینین ہوتا ہے ایک شریع جسین ہوتا ہے یہ فتوہ نہیں ہے میں اس کو کہتا ہوں یہ مذہبی جادو گروں کی ایک جادو نام ہے اس کا کیا علاج ہے اس جادو نامے کا میرے نزدیک صرف ایک علاج ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الحناس الَّذِي يُوَسْفِسُ فی صدور الناس مِنَ الْجِنَّةِ وَالْنَّاسِ اس کو بیٹا مقدس کچھ الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں مجید کی بوریوں میں بسیدہ اور اوراک پڑھے ہیں ان میں رکھ دیں اس اس کا اور کیا علاج ہے وہ ظالموں کچھ آیا کرو کچھ شرم کرو کس طرف جا رہے ہو تم خطا اجتحادی پہ بھی بھلا کفر کے فتوے آنا شروع ہو گئے ہیں اتنی مخاسمت اتنی دوشمنی اور اس شخصیت کے بارے میں جس نے توحید کے جھنڈے گاڑے ہیں ناموس رسالت پہ چوکیداریاں کی ہیں شانِ صحابہ اور آلِ بیعت پہ گھنٹوں جس کے لیکچر ہیں وہ بھلا سیدہ پاک کا گستاخ ہو سکتا ہے اور رافزیوں کی گود کے پلے ہوئے نیفہ ٹیرہ جیسے لوگ اور وہ جو لاہور میں وہ بالا کنٹینر اور پیر جمراتی یار کیسے کیسے سنیوں نے عجوبے پال رکھے ہیں یہ ہمیں بتائیں گے کہ عائشہ کون اور گستاخ کون ہے یہ ہماری اصلا کریں گے اور دوسری طرف جنابے والا وہ میں کل دیکھ رہا تھا ایک شیعہ کا مجتحد جناب بنا ہوا ہے وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور مطالبہ کر رہا ہے کہ دو سو پچانوے سی کی دفعہ ایڈ کی جائے اب بھی سنیوں کو ان سارے جمع جمع آٹھ دن جو جو مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں جو ختمِ نبوت پہ باہر نہیں نکلتے جو ناموسرِ سالت پہ جن کی جونگ نہیں رکھتی جن کے جنابے والا ایک پوری تحریک ممتاز قادری کی شروع ہوئی اس وقت یہ سارے غائب تھے آج ان کو پار لگ گئے ہیں اور خطا اجتہادی پہ کفر کے فتوے دے رہے ہیں اب وہ جنابے والا دو سو پچانوے سی اس کا مطالبہ کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں ہم اتنا ٹائم حکومت کو دیتے ہیں دو سو پچانوے سی کی دفعہ کو ایڈ کیا جائے وگرنہ ہم جنابے والا ادارہ سراتِ مستقیم جو ڈاکٹر صاحب کا ادارہ ہے اس کا ہم گھراؤ کریں گے توڑ پھوڑ کریں گے میں نے کہا جناب شوق پورا کر لیجئے ذرا جائیے مرکزِ آلِ سنت کی طرف سننی آپ کے ساتھ وہ ماتم رچائیں گے نا کہ شامِ غریبہ کی ساری لذت آپ کو بھول جائے گی سارے مزے آپ کے پھوٹ جائیں گے سمجھ آ جائے گی یہ متقی پیداوار یہ جناب صحابہ کو گستاخیوں کے اور گالیوں کے نمبر دینے والے صحابہ کو یہ متقی پیداوار صحابہ کو گالیوں کے نمبر دینے والے یہ ہمیں سکھائیں گے کہ آلِ بیت کی شان کیا ہوتی ہے اور یہ چند جنابے والا جمع جمع آٹھ دن والے یہ جناب پیرِ طریقت گڑ بڑے شریعت یہ آگئے ہیں جناب اب جھنڈا اٹھا کے خطا اجتیادی پہ کفر کے فتوے لگ رہے ہیں شرم کی بات ہے تمہارے لئے ڈوب مرو ار رضاو بالکفر کفرن اب اگر ڈاکٹر صاحب آپ کے فتوے کے مطابق ڈاکٹر صاحب نے کفر کیا نا تو ذرا میں اگلے یہ تو میں آج صرف یہ جو بھونڈا قسم کا فتوہ ہے نا اس کے لئے میں آیا تھا آئندہ اللہ کرے میں نہ ہوں اگر آیا تو یہ آج ناشتہ ہے لنچ جب میں دوں نا لنچ کے بعد انشاءاللہ پھر ڈینر دوں گا نا تمہیں پتہ لگ جائے گا کوئی غیرت حیاء کرو کوئی شرم کرو کیا کر رہے تو اتنی غیرت نامو سے رسالت پہ کھائی ہوتی نا اتنی غیرت جناب جب ممتاز قادری کا معاملہ چلا تھا اس وقت کھائی ہوتی نا اتنی غیرت جب ختم نبوت پہ حملے ہو رہے تھے نا اس وقت اتنی غیرت کھائی ہوتی یاد رکھو سنی ہو ایک بات میری اس ملک کے اندر آج کے دور کے سجادہ نشین جب کوئی تحریک چلائے نا تو یقین کر لینا کہ منصوبہ کچھ پیچھے اور ہے منصوبہ ساز کوئی اور ہیں لانتیں ڈالی جا رہی ہیں اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کون کون ہے پتہ ہے آپ کو یہ میں سارے نام آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے کتنے سادات اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان پہ کوئی فتوے لگاؤ کتنے کتنے آستانی اس وقت ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ان پہ بھی کفر کے فتوے لگاؤ کتنے کتنے فقی اور شیخ الحدیث اور مفتی اسلام وہ ڈاکٹر صاحب کی حمایت کر رہے ہیں کیا سب کافر ہیں تمہارے نزدی ان میں سادات بھی ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی حمایتی ہیں وہ سارے کافر ہیں کیونکہ ڈاکٹر صاحب اگر کفر کر رہے ہیں تو اس کفر پر اضا مندی کرنے والے کون ہوگے اور ڈاکٹر صاحب جو بار بار کہہ رہے ہیں پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی عبارت اس کو کوئی چھوٹا تک نہیں ہے صرف آپ کو شرم دلارہوں بس آج صرف شرم دلارہوں نفس مسئلہ پر گفتگو نہیں ہو رہی یہ سارے معاملات میں صحت اجازت نہیں دیتی میں اس طرف نہیں جا رہا میری نقاہت اور کمزوری سے بھی آپ کو پتا چل گئے ہوگا میں صرف آپ کو خدا کا خوف دلارہوں سنیت پہ رحم کھاؤ کدھر جا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اب سنیوں کو کیسے جناب اب سنی بچارے پریشان ہیں عوام بڑی پریشان ہیں میں سنیوں ایک بات یاد رکھوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے تین قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں واللہ باللہ تلہ جس بندے کے نام ڈاکٹر محمد اشرف حاصف جلالی ہے نہ وہ گستاخ تھا نہ وہ گستاخ ہے آئندہ کی میں بات نہیں کرتا لیکن میں اس وقت تک اس حملے کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی بات کروں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں آپ مطمئن رہیں ڈاکٹر صاحب جیسی شخصیت جس نے ساری زندگی دین مطین پر پیرا دیا وہ کبھی گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتے یہ سارا پری پلان ایک گیم ہے اور گیمر قسم کے لوگ اور میں ایک بات ارز کروں یہ بھی کہا جا رہا ہے جو نہیں بول رہے جی نہیں بول رہے جی نہیں بول رہے میں بتاؤں کون کون نہیں بول رہے ابھی تک کتنے استانے ہیں جن سے ابھی تک جناب والا کوئی بیان نہیں آیا کتنے کتنے جید علماء ہیں جو ابھی تک خاموش ہیں کتنے کتنے سادات ہیں جن کی طرف سے ابھی زبان بندی ہے تو کیا وہ سارے بیمان ہیں تم اکیلے سیدہ پاک کے محب پیدا ہو گئے ہو اور ابھی تو نجدیوں کی جا کے ان سے بھیکیں مانگی جائے سبحان اللہ ان سے جا کے بھیک مانگی جاری ہے ہمارا ساتھ دو بھرکیف ڈاکٹر صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے ایک شریح مسئلہ ہے علمی مسئلہ ہے تحقیقی مسئلہ ہے میں کہتا ہوں اس میں اس کو عوام میں آنے ہی نہیں چاہیے تھا یہ تو پرانا خطاب تھا اسے کلپ کٹ کے نکالا گیا اور ایک پوری پری پلین یہ ساری گیم تھی یہ سارے جناب نکل آئے بایا اور تماشا کھڑا کر دیا اللہ 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 میں سارے جناب پورے پاکستان میں سنیت کو ایسی بھینڈ چڑھا دی ہے ان لوگوں نے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا میری مرادی خطہ اجتہادی ہے تو آپ خامخواہ ایک عالم ربانی سے اتنی بدگمانی کیوں کر رہے ہیں خدا کا خوف کریں یار ایک بندے کا صاحب کا ریکارڈ آپ کے سامنے نہیں ہے جس نے نجدیوں کے جوڑ ہلا کے رکھ دیئے تو ہید پہ جس بندے نے ایسا کمال جناب والا ایسا کیلٹوں کا نجدیت کی جناب والا تابوت میں جس کا آج تک ان کے پاس سسک رہی ہے نجدیت ان کے پاس جواب نہیں ہے اس بندے کو آپ جناب والا گستاخ بنا رہے ہیں جس نے ناموسی رسالت پہ غازی ممتع حسین قادری کا سب سے پہلا علم اس بندے نے اٹھایا ناموسی رسالت پہ اس بندے نے گھنٹوں ناکاوٹ کیا گستاخ خان رسول کو اور گستاخوں کی گود میں پلنے والے لوگوں کو ناکاوٹ کیا شان صحابہ اور شان آل آل بیعت پہ جس نے گھنٹوں مقالے پڑے اس بندے کا سابقہ ریکارڈ آپ کے سامنے آپ نے صرف گیمر قسم کے لوگ ہیں آپ کو ذرا خدا کا خوف نہیں آتا آپ اتنی جید عالم آپ کی صفوں میں ان کے قد کا ان کے قد کا اس وقت عالم ہیں کون صرف تقریریں کرنا تقریریں تو ہم بھی کرتے ہیں تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ یہ ابتدائی معاملہ تھا اس کو حل ہونا چاہیے تھا اب کیا ہوا انہیں کا لفظ چین کر دیں پہلا مطلق خطا کی لفظ اس کی وضاعت آگی کہ میری مراد ہی خطا اجتہادی ہے تو آپ بد گمانی کیوں کر رہے ہیں بھائی تو جن بزرگوں نے نبیوں کے لئے خطا اجتہادی کے لفظ لکھے ذرا جنے بڑھونا انہوں نے تکو فردہ فتوہ لاؤ پھر ڈاکٹر صاحب نے تیسرا ڈیسیجن لیا تیسرا اپینین جو ڈاکٹر صاحب کہایا میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے اس فتنے کو ختم کرنے کے لئے بڑی اخلاص کے ساتھ بڑے اخلاص کے ساتھ بڑے درد دل کے ساتھ سنیوں کو اس فتنے سے بچانے کے لئے تیسرا سٹیپ لیا اور بڑا دل دکھایا بڑا حوصلہ اور بڑا جنابے والا صاف ستری فکر کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے تیسرا اپینین دیا کہ میں فتنے کو ختم کرنے کے لئے کہ مطلق لفظ خطا کا انتصاب سیدہ کی طرف اگر کوئی پوچھے تو میں کہوں گا جائز نہیں نہیں کرنا چاہیے ہرگز جائز نہیں میں اس کی اجازت نہیں دیتا اور خطا اجتیادی کا قول اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہ فتنے کو مٹانے کے لئے اتنا بڑا ڈیسیجن لیا اور یار لوگ ہیں کہ جناب کفر سے نیچے بات ہی نہیں کرتے لانر سے نیچے بات ہی نہیں کرتے یہ سنیت کی خدمت کر رہے ہیں آپ لوگ خطا اجتیادی کے حوالہ سے کے باغ فدق کے حوالہ سے اگر کوئی یہ کہے گا تو میں اس کے جواب میں بھی کہوں گا بے گناہ بے خطا سیدہ ظاہرہ یہ نیک نیتی کے ساتھ تو انہیں ڈیسیجن لیا جو ان کے گلے پڑ گیا پھر چوتھا ڈیسیجن آیا وہ کیا تھا کہ ہم اس معاملے میں سیدنا صدیق اقبر کو غاصب اور ظالم بھی نہیں سمجھتے غاصب اور ظالم کہنے کی بھی اجازت نہیں دیتے اور سیدہ کو معصوم بھی نہیں سمجھتے لیکن اس بندے کے اخلاص کو مزاق بنایا گیا اس کو مزاق بنایا گیا کفر کے فتوے دا گئے گیا ہاں یہ ہوتا ہے اب نیفہ ٹیرہ جو ہے بس ڈاکٹر صاحب کے خلاف اس کی اپنے مخالف کبھی بھیان آئے نا اپنے مخالف کبھی ڈاکٹر صاحب کے خلاف ہونا چاہیے فوراں ٹھکا ٹھکا اپنے پیچ پہ ڈال لیتا ہے بڑی خدمت کر رہے ہیں تم دین کی آئے آئے اللہ اکبر خود گستاخیاں کرنے والے دوسروں کو گستاخی کتانہ دیتے ہیں یہ قیامت ہے دوسری بات یہ تو عوام کی خدمت میں عرض ہے میرے نزدیک اس کا حل کیا تھا میرے نزدیک اس کا حل یہ تھا کہ یہ بزرگ جو گئے تھے ان کو ہر صورت مسئلہ حل کروا کہ یہ جو چوتھا اپینینڈ ڈاکٹر صاحب کا فائنلی آیا نا فائنل موقف جو آیا حتمی موقف آیا کہ اس معاملے میں ہم سیدنا سیدی کے قبر کو غاسب اور ظالم بھی نہیں سمجھتے اور سیدہ کو معصوم بھی نہیں سمجھتے تو میرا خیال ہے کہ یہ یہ وہ چیز تھی جو پہلے دن آ جاتی مسئلہ حل تھا الفاظ کی چینجنگ کا کہا گیا تھا نا یہی تھی اب ان پہ بھی فتوہ لگاؤ نا حافظ عبدالسطار سیدی صاحب پہ فتوہ لگاؤ یہ جو حضرات گئے تھے ان پہ فتوہ لگاؤ کہ تم نے رجوع کا مطالبہ کیوں نہیں کیا تم نے گستاخی اس کو گستاخ کیوں نہیں کہا تم نے توبہ کا مطالبہ کیوں نہیں کیا تم صرف الفاظ کی چینجنگ کی بات کرو سب کو کافر بنا دو وہ محدث قبیر جن کے پاس عرفان شاہ صاحب بھی جن کے شاگرد ہیں حضور صدر و شریعہ بدر و طریقہ کے ساب زادہ جن کو جناب والا پچاس سال ہوگئے حدیث پڑھاتے ہوئے محدث قبیر ان کو ان پہ بھی کفر کا فتوہ لگاؤ دو مفتی اسجد رضا خان صاحب ان پہ بھی کفر کا فتوہ لگاؤ دو حضرت قبلہ تاج الملت مننانی میون پہ بھی کفر کا فتوہ میں نام میرے پاس لسٹ ہے کتنے ان میں سادات ہیں کتنے جید علماء ہیں جو ڈاکٹر صاحب کی مائد کر رہے ہیں سب کو کافر کہہ دو خدا کا خوف کرو کس طرف سنیت کو لے کے جا رہے ہو اب نیکسٹ الیکشن آنے والا ہے اب یہ جو حکمران پپٹ قسم کے یہ لائے تھے نا یہ بھی بری طرح فلاپ ہو گئے ناکام ہو گئے ہیں اب ہے کیا کہ ایک کوئی بھی سیاسی جماعت پاور میں نہیں ہے پورے ملک میں مجموعی طور پہ تو اب انہوں نے ایک نیا سیٹ اپ لانا ہے اب اس نئے سیٹ اپ کے لیے بینک ووٹ کہاں سے آئے گا اور پھر ایک بہت بڑا مذہبی بینک ووٹ تحریک لبیگ کی صورت میں پاکستان کے اندر موجود ہے اس کو کیسے ڈسٹرب کیا جائے گا اس کو کیسے تقسیم کیا جائے اور مذہبی بینک ووٹ بھی بریلوی سکول آف تھارٹ کا یہ جنابے والا تقسیم ہو اور نئے سیٹ اپ کے لیے بریلوی سکول آف تھارٹ سے ایک بینک ووٹ حاصل کیا جائے یہ وہ سارا کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے اب ڈاکٹر صاحب کی باری تو آگئی نا نمبر لگ گیا اب اگلا نمبر جنابے والا تحریک لبیگ والو آپ کا ہے بد مذہبوں سے جا کے ڈاکٹر صاحب کے خلاف بھیک مانگ رہے ہو نا پیرو یہ ہی ڈاکٹر صاحب کے پاس چلے جاتے وہ آپ کے بھائی ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ان کو کہتے کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس اس مسئلے کا حل کرو کون سا مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو سکتا آج خدا کی قسم میں یہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف جتنی تحریک اٹھی ہے کون لوگ ہیں میں دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنے لگا ہوں اب ان رافضیوں کی گود میں پلنے والے پیروں کی دم پہ پاؤں رکھنے لگا ہوں میں یہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف صاف آرہ لوگ کون ہیں آج وہ مجاہد آل سنت مفتی اسلام میرے کے بھائی ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بھائی مفتی عابد جلالی صاحب رحمت اللہ آلہ آج وہ فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے مفتی عابد جلالی صاحب کے ہاتھوں شکست خردہ وہ لوگ رافضیوں کی گود میں پلنے والے حق چار یار پہ مناظرہ کرنے والے جو ناک اوٹ ہوئے تھے وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے آئے ڈاکٹر صاحب کے خلاف صاف آرہا ہیں وہ ایمان ابو طالب پہ جو جنابے والا کفر کے فتوے اور لانتیں بھیج رہے تھے کہ جو ایمان ابو طالب کا قائل نہیں وہ لانتی ہے وہ جانمی ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کس کس کو انہوں نے کافر بنایا اور کس کس کو انہوں نے لانتی کا ان کے دانت ڈاکٹر صاحب نے کھٹے کیے کہ ایمان ابو طالب کے کون کون قائل نہیں ہے کیا وہ ان سب کو اب کافر بنا رہے ہیں وہ کر کیا رہے ہو آپ لوگ ان کے دانت کھٹے کیے ان سے جب کچھ نہ بن پایا تو آج موقع ملا وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف صاف آرہا ہو گئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں جتنی گندی اور ننگی زبانیں بولی گئیں ان کو ناک اوٹ کیا ڈاکٹر صاحب نے آج وہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف صاف آرہا ہیں اور پھر یہ کیا طریقہ ہے کہ ہمارا شاگردہ ہمارا مرید ہے تو ہماری چھتری کے نیچے کیوں نہیں کھڑا ہوا بھئی جو آپ کا شاگرد ہے تو ساری زندگی آپ کا غلام بن کے رہے آپ کی چھتری کے نیچے کھڑا ہو وہ آپ اپنا غصہ مٹا رہے ہیں کہ ہماری چھتری کے نیچے کیوں نہیں کھڑا ہوا ہماری تحریک میں ہماری قیادت میں ہماری پیشوائی میں کیوں نہیں چلا بھائی اس بندے کو اللہ نے علم دی ہے اس بندے کی اپنی تنظیم تحریک اپنا طریقہ کار ہے وہ اگر آپ کی چھتری کے نیچے نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ آپ اس کو ماؤں بینوں کی گالیاں نکالیں گے دوب مرنے کا مقام ہے ماؤں بینوں کا ہی اس تنی گندی اور غلی زبان استعمال کی گئی قسم سے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی بولیاں سن کے کیا گھٹی اور تھڑی کلاس تمہاری زبان استعمال ہوئی میں خدا کی قسم اس بندے کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں ڈاکٹر چوز جلالی صاحب کو کہ جہاں پہ اتنی افیاریں جن کے خلاف جنابے والا یہاں رفز اپنوں نے لٹھ اٹھا لی آئے روز ایک نئے سے نئی واردات لیکن اس بندے کی زبان بھی لڑکھڑائی نہیں ہے اس بندے کی زبان سے بزاری جملہ نہیں نکلا اس بندے کی زبان سے کوئی جناب فوش کلامی نہیں ہوئی اور وہ بندہ ہے پر نہیں ہوا یہ ہے اس بندے کا حوصلہ ایسے ہوتے ہیں علماء ربانی یہ ہے عالم ربانی ڈاکٹر اشواز جلالی جس پہ تم نے جس کی ماں بین ایک کر دی جس کے جنابے والا تم نے گھر تک کے معاملات اتنی غلیظ انداز میں بیان کیے جو گھن آتی ہے سن کے بھی یہ ایک عالم دین کی شان ہے یہ آپ والے سنت کی خدمت کر رہے ہیں اس سے پہلے تو ہم مر گئے ہوتے ہیں خطا اجدیادی پہ کفر کے فتوے لگے ہیں لانتیں بھیجی جا رہے ہیں اے اختلاف کی بھی کوئی حدود ہوتی ہے یا کوئی طریقہ ہوتا ہے اتنی جناب اس طرح کی گندی زبان اس طرح کے گندہ لب و لیجا یہ تو بزاری لوگ بھی نہیں کرتے جس طرح آپ لوگوں نے سٹیجوں پہ کیے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو ہرگز اس کی عمایت نہیں کی جا سکتی نہ حسلہ وضائی کی جا سکتی میری کسی مدرسے سے روٹی نہیں آتی آج جناب جس مدرسے کے پڑا ہوئے ہیں وہ مدرسے کے پیچھے کھڑے ہیں جو پیر کا مریدہ وہ دیکھتا ہے آنکھیں بند ہیں میرا پیر کدھر کھڑے ہیں شریعت نہیں پیر کدھر کھڑے ہیں شریعت نہیں آستانہ کدھر کھڑے ہیں شریعت نہیں آستانہ کدھر کھڑے ہیں شریعت نہیں مدرسہ کدھر کھڑے ہیں شریعت نہیں تحریک میری تنظیم کدھر کھڑی ہے تم شخصیت پرست نہیں تو اور شخصیت پرست کے جناب والا سینگ ہوتے ہیں الحمدللہ میری اس وقت سینٹالیس سال عمر ہے اب میں بھی مریض ہو گیا ہوں اس محول میں خدا کی قسم تقریر کرنے سے بھی دل لٹی ہے میں تو بارہ بارہ گھنٹے اب اپنے مدرسے میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں بارہ بارہ گھنٹے مدرسے میں بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہا ہوں دل ہی نہیں کرتا تقریر کرنے پر کیا یہ ہماری سنیت ہے یہ سنیت کی خدمت ہے انہا لیلہ و انہا علیہ راجی ہوں تو ڈاکٹر صاحب کا حوصلہ خدا کی قسم بھائی بیمار آج فوت ہو گئی باپ بوڑے بیمار تم نے جو اس بندے کا ہشر نشر کی ہے پھر بھی اس بندے کا حوصلہ ہے میں ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی کے شاگرد ان کے محبین ان کے مریدین ان کے متعلقین ان کے گھار والوں سب کو ایک ہی جملہ کہتا ہوں انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا انشاءاللہ یہ بلاوی ٹلے گی انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ